اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اب ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں وہ لوگ جو کبھی ڈھکے چھپے اپنے اس حلقہ احباب میں صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کر ویڈیوز ریکارڈ کرا کے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کو سننے والے اتنے بے حص ہو گئے ہیں کہ وہ اس کے باوجود صحابہ اکرام کے بارے میں حالکہ قرآن کریم کے بڑی واضح آیات موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے واضح فرامین موجود ہیں اس کے باوجود صحابہ کی شان میں گستاخی کو سنتے بھی ہیں اور ان کے دل پہ یہ بات گراں بھی نہیں گزرتی یعنی ایمان کے اس نچلے درجے میں گر گئے ہیں بیان کرنے والے بھی اور سننے والے بھی اور پھر آ کر اس غلازت کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنا گرتوں سے گرتے ہو گئے ہیں کہ جنہیں میرے رب نے اپنے نبی کے لیے چنا اس چنا پر انہیں تکلیف ہے تو ہوتی رہے ہوتی رہے اور تڑپتے رہے اس تکلیف میں ایک بہت بڑا محقق تھا توسی نام تھا اس کا علماء تو جانتے ہیں بڑا محقق تھا بڑا منطقی تھا بڑا فلسفی تھا لیکن خنثہ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ غالی قسم کا رافز ہی تھا اس نے ایک علمی کتاب تجرید کے نام سے لکھی تجرید کے آخر میں اس نے صحابہ کرام پر نہایت غلیز زبان استعمال کی جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کے مو سے انسانی غلازت بہنے لگی اس کی آیادت کے لیے لوگ آتے جہتے تھے ایک خوش عقیدہ عالم بھی اس کی آیادت کے لیے حاضر ہوا تھا محقق توسی نے مو کی غلازت کے بارے میں پوچھا این چیس یہ کیا ہے جو میرے مو سے نکل رہی ہے تو اس خوش عقیدہ عالم نے جواب دیا یعنی یہ وہ گندگی ہے جو تو نے اپنی کتاب تجرید کے آخر میں صحابہ کرام کے متعلق کہا تھا یہ وہی نکل رہی ہے جو تو نے وہاں کھایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے صحابہ کرام کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی نگاہ لگا دی اسلام کی توقیر میں اسلام کے ہم تک پہنچانے میں یہ اول لیر تھی معلمین کی علماء کی مشایخ کی محدثین کی فقہا کی اور ان کی عدالت پر ان کے عدل پر شک کرنے والا اپنی آقبت خراب کرتا ہے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک پریشی شیخ بیان کرتے ہیں کتاب المنامات اور کتاب الروح میں آتا ہے کتاب الروح کی پیچ سیو نائنٹی ون پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا اور وہ اسے چھپائے رکھتا تھا میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں نے اللہ تعالی سے اہد کیا تھا کہ مجھ سے اس کے بارے میں جو بھی پوچھے گا اسے ضرور بتاؤں گا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو بہت برا کہتا تھا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کسی نے آ کر کہا تو ہی مجھے برا کہتا رہتا ہے پھر اس شخص نے مجھے اس زور کا تماشا مارا کہ صبح کو جب میں اٹھا تو جہاں تماشا لگا تھا وہ جگہ سیاہ پڑ گئی تھی تو جو خارجی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ ذرا سوچ لیں یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ لوگ اپنے اندازے بیان میں الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں تو یہ حضرت علی کا ایک شخص کو تماشا تھا پھر ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں بات سلف بیان کرتے ہیں کتاب البنان میں آتا ہے کتاب الروم میں بھی آتا ہے پیچ ٹو نائنٹی پر کہ ایک پڑوسی کا ذکر آتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا ایک پڑوسی تھا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا ایک دن اس نے بہت گالیاں دی وہ کہتا ہے پڑوسی کہ میں اور اس شخص جو گالیاں دیتا تھا اس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہو بھی آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا میں گھر پہنچا تو میں نے رنج کے مارے کھانا بھی نہ کھایا اور سو گیا رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ فنا فنا آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے پوچھا کس کو میں نے کہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اس سے اس کو زباہ کرو میں نے چھری لے کر اسے لٹا دیا اور خواب ہی میں اسے زباہ کر دیا میرا ہاتھ خون سے بھر گیا میں نے چھری زمین پر ڈالی اور زمین سے پہنچنے لگا تو آنکھ کھل گئی سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ چیخ و پکار کیوں ہیں لوگوں نے کہا فلا شخص رات کو اچانک مر گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے اندازہ کرو کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر زبان دراز کرنے والے غور سے سنیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کتنا ناپسند فرماتے ہیں اسی طرح علامت تلم سانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصباح و ظلام میں سنت کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جماعت مکہ مکرمہ کو حج کرنے کے لئے روانہ ہو گئی ان میں ایک آدمی تھا جو نفل نبازیں بہت پڑتا تھا وہ راستے میں مر گیا اس کے دفن کے لئے ساتھیوں کے پاس کوئی قدال وغیرہ نہ تھا تاکہ قبر کھو دی جائے انہوں نے آس پاس جنگل گھومنا شروع کر دیا تو اچانک ایک بڑیہ کے پاس اس کی جھوپڑی میں لوگ پہنچ گئے وہاں دیکھا کہ جھوپڑی میں لوہے کی ایک قدال پڑی ہے انہوں نے اس سے طلب کی تو بڑیہ نے کہا تم سب قسم کھا کر اہد کر لو مگر غلطی سے قدال قبر کے اندر چھوڑائے یاد آنے پر پھر واپس گئے اور قبر کو کھوڑا تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قدال اس مردہ کی گردن میں توق بنی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ بھی اس میں بندے ہوئے ہیں سب لوگ حیران رہ گئے اور گھبرا کر قبر کو دوبارہ بند کر کے واپس بڑیہ کے پاس چلے آئے اور سارا واقعہ اس کو بیان کیا تو اس بڑیہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کہا یہ قدال گھر میں میرے پاس تھی مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدال کو محفوظ رکھو یہ ایک ایسے شخص کی قبر میں توق بنے گی جو ابو بکر الصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتا رہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اسے سعدت الدارین جو امام نبھانی کی کتاب جس کے پیج ون ففٹی ٹو پر بیان کیا گیا ہے اسی طرح یزید بن زیاد اور عمارہ بن عمیر کی روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا سردار عبید اللہ ابن زیاد جسے آپ ابن زیاد کے نام سے جانتے ہیں جب جب قتل ہو گیا تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا سر ایک میدان میں رکھے گئے اچانک ایک بڑا ساپ نمودار ہوا تمام لوگ اس کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے وہ ساپ تمام سروں میں گھستا اور پھر باہر نکلتا رہا یہاں تک کہ ابن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہو کر پھر اس کے مو سے نکلا پھر مو کی طرف سے داخل ہو کر نتنوں سے نکلا کئی بار اس طرح کر کے وہ چلا گیا یہ نتنوں سے مرادی آپ کی جو ناک کے نوسٹرلز ہوتے ہیں پھر لوٹ کر آیا اور دوسرے سروں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا اور پھر غائب ہو گیا کچھ معلوم نہیں ہوا کہ آیا کہاں سے تھا اور کہاں غائب ہو گیا اسے ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے بھی اسے روایت کیا ہے اسی طرح ایک واقعہ حضرت عامش رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ابن عساکر اسے لاتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر گندگی کر دی پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ شخص پاگل ہو گیا اور اس طرح بھونکنے لگا جیسے کتے بھونکتے ہیں پھر جب وہ مر گیا تو روزانہ اس کی قبر سے اس طرح چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی جیسے کتے کی آواز ہوتی ہے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اسی طرح حضرت ابو عساق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مردے کو غسل دینے کے لیے مجھے بلایا گیا جب میں نے نہلانے کے لیے اس کے موں سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ساپ اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے حاضرین نے بتایا کہ یہ مردہ صحابہ کو برا کہا کرتا تھا استغفر اللہ العظیم ابن ابو دنیا نے اسے روایت کیا ہے پھر کتاب الروح میں بھی آتا ہے پیج 133 پر یہ تمام واقعے آپ سے بیان کرنے کیا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو خارجی ذہن کے ہو گئے ہیں یا ناسبی ذہن کے ہو گئے ہیں یا پھر ایسے ہو گئے ہیں کہ رابضی ذہن کے ہو گئے ہیں اور کہنے کو سنیت کا لبادہ اڑ کے بیٹھے ہیں اور ممبر رسول پہ صحابہ کرام پر زبانیں دراز کرتے ہیں یا اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر اپنے اپنے چانے والوں کے سامنے صحابہ کرام پر زبانیں دراز کرتے ہیں it doesn't matter کہ ان کا ایک ملین ویو آتا ہے ویڈیو پر یا ان کے دیڑ ملین دو ملین سبسکرائبر ہیں یا لاکھوں میں ویوز ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہے کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے نہیں اس سے زیادہ ویوز تو بولی وڈ کے گانوں پر آتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ عجیب میار بنا رکھا ہے گدھوں کا میار ہے گدھوں والی باتیں ہیں بے وقوفانہ باتیں ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں یعنی حق اور سچ کا میار ویوز پر ہے عجیب بات ہے عجیب لوگ ہیں سبسکرائبر کے اوپر حق اور سچ کا میار رکھا ہوا ہے اور کچھ ایسے گدھے انہیں مل گئے ہیں بے وقوف جن کے جو اس قسم کی ذہنیت اپنے سننے والوں میں منتقل کر رہے ہیں کہ کوئی بڑے چینل والا آئے تو میں بات کروں گا میرے ارد گرد کچھ جہلا جمع ہو گئے ہیں کچھ قادیانی رافضی جمع ہو گئے ہیں جن سے میری جمعیت بڑی معلوم ہوتی ہے تو میری مرضی میں جو آئے ڈینگیں مارتا رہوں شیخیاں بگارتا رہوں اور کوئی اصلاح کرے تو چڑ دوڑوں یا بھاگ جاؤں اللہ ہدایت دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹھ فرگتھ تو لائک، شیئر، کمتھ اور سبسکر تو سید ساد قدری